جس میں گیارہ سو بچے آئے اور آٹھ سو کامیاب ہو کر آج میرے سامنے کھڑے ہیں جس کے اندر یہ سیونٹی کے قریب خواتین شامل ہیں ماشاءاللہ بہت جب میں آپ کی آج پریڈ کا معاینہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو کمٹمنٹ نظر آ رہی تھی جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت بہت حوصلہ ملا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو ایلیٹ فورس ہے یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے جس میں آج تک ماشاءاللہ سیونٹی تھاؤزنڈ نوجوان جو ہیں وہ ٹرین ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اپنے فرض نبھا رہے ہیں آج میں آپ کے لیے آپ سے اظہار ایک جہتی کیلئے اور آپ کو یہ بتانے کیلئے کہ میں آپ ہی میں سے ہوں میں آپ کی یونیفارم آج پہن کے آئی ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے آپ لوگ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ وردی نہیں ہے یہ وہ قومی خدمت ہے جو چند قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے اور آج جب میں آپ کو حلف لیتے ہوئے سن رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے میں ہوں ایس شیف ونسٹ پنجاب یا آپ ہوں ایس ایلیٹ فورس کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے اور یہ چند خوش نصیب افراد کے حصے میں آتی ہے جب میں ہائی اچیورز کو انعام دے رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس میں خواتین بھی شامل تھی میں ان کو خصوصی طور پر شاباش دیتی ہوں اور میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ میں اپنے آفس کی طرف سے ان کو خصوصی انعامات جو ہے کیش پرائزز بجواؤں گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی وہ نوٹس ہو رہی ہے مجھے آج یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ایٹ سکسٹی جوان چھ ماہ کا الیٹ کوس کر کے آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے کہا اس میں ستر خواتین شامل ہیں اور میں ان خواتین کو ان بچیوں کو ان بیٹیوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں خصوصی طور پر ان کے ماں باپ اور ان کی فیملیز کو کہ آپ نے اپنی بچیوں پر اعتماد کیا ان کو ملک کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ بچیاں جب یہ میرے بچوں کے اور قوم کے بیٹوں کے ہمراہ اپنے ان کے شانہ بشانہ اپنے فرائض ادا کریں گی تو قوم کو ان پر فخر ہوگا مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے یہ جو سامنے ہم دو تصویریں دیکھ رہے ہیں ایلیٹ فورس کے نوجوانوں کی ایک میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ میرے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ یہ شہداء کی تصویریں ہیں اور آپ یقین جانو کہ جب بھی میں کسی شہید کو دیکھتی ہوں وہ چاہے وہ کسی بھی فورس سے ہو تو میں یہ دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ یہ شہادت کا جذبہ کیا جذبہ ہے جس میں مائیں اپنے مائیں والدین اپنے بیٹوں کو اس مٹی پہ قربان ہونے کیلئے میدان میں اتار دیتے ہیں اور وہ بچے جو جامع شہادت نوش کرتے ہیں وہ نوجوان وہ اس قوم کے بیٹے سپوت جو نوجوان اپنے آپ کو اس وطن کی مٹی کیلئے حاضر رکھتے ہیں کہ کیا جذبہ ہوتا ہوگا اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں ایلیٹ فورس کے پچاسی افسر جامع شہادت نوش کر چکے ہیں میں ایلیٹ فورس کے شہداء کو اور تمام فورسز کے شہداء کو میں خراج اقیدت بھی پیش کرتی ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے شہید ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور وہ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے بعد بھی زندگی ملتی ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی لیکن وہ زندہ ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے آئی جی صاحب ایک بہت متحرک بہت ایکٹیو بہت کمیٹڈ آئی جی ہیں اور جو تبدیلیاں پولیس فورس میں وہ لے کر آ رہے ہیں میں ان کو انکرج بھی کرتی ہوں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور با رہا ان کو اس بات کا احساس دلاتی ہوں کہ میں ان کی فورس کے پیچھے ان کے پیچھے میں کھڑی ہوں اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی جس قسم کی بھی ان کو لیٹس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی لیٹس ٹکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بلکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا آپ کی پیشہ برانا جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کی لیے ان کو سٹرنٹن کرنے کی لیے وہ چیف منسٹرز آفس کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ انشور کرتی ہوں آئی جی صاحب کہ اس میں کمی نہیں آئے گی اور اب جو پولیس پنجاب کی جو سرحدیں وہ تین صوبوں کی جوئنٹ سرحدیں وہاں پر پولیس چوکیوں پہ چیک پوسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں جس کو ایلیٹ فورس کے نوجوان اور ہماری فورس کے نوجوان بڑی بہادری سے نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ ان کو اوورٹ کر رہے ہیں ان کو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ان کو آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ لیٹس ایکوپنٹ جو بھی آپ کو چاہیے تاکہ ایک تو ہر جان میرے لیے قیمتی ہے ہر بیٹے کی قوم کے ہر بیٹی کی جان میرے لیے قیمتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے فرائض بھی انجام دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بھی رکھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ لیٹس جو آپ کا ایکوپمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ لیں اس میں ہم نے ان کو آٹھ جدید ترین تھرمل ایمیجنگ سکوپ سے ہوتے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں جو دوربین ہوتی ہے دیکھنے والی تھرمل ایمیجنگ والے کیامراز میں نے ان کو لے کے دیئے ہیں اور میں ان کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو گاڑیاں چاہیے جو بلٹ پروف آپ کو اگر ویکلز چاہیے اپنے لوگوں کی جان بچانے کیلئے تو آپ کو وسائل میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی آخر میں مجھے پتہ ہے آپ لوگ دھوپ میں صبح سے کھڑے ہو اور ویپنز اٹھا کے کھڑے ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وردی آج آپ نے پینی ہے میں بھی روز وردی پین کے نہیں نکلتی لیکن مجھے ذمہ داری کا جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو ذمہ داری کا اپنے کندوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یہ وردی جو ہے یہ عزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور آج آپ نے جو اوتھ اٹھایا ہے جو خلف اٹھایا ہے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں اس قوم کے ساتھ اس پنجاب کی عوام کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ نے کیے ہیں وہ آپ کو نبھانے ہیں جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہو جو مشکل ہو تو آپ اپنے حلف کی ان الفاظ کو یاد کرنا یہ آپ کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہوگا انشاءاللہ اور مظلوم کی دادرسی مجھے آج یہ خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ینگ ایڈوکیٹڈ ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ فورس میں شامل ہوں گے آپ کے اس فورس میں شامل ہونے سے ایک مجھے تبدیلی نظر آنی چاہیے جب آپ کے پاس ایک مظلوم آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس مظلوم کی دادرسی کرنی ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں چین سے نینس ارام سے سکون کی نینس ہوئیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ سٹیج پہ بیٹھے آفیسرز کی ذمہ داری ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں میں کامیاب کرے اپنے فرائض کی جو بہترین پرفارمنس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ایک دفعہ پھر آپ کو اور آپ کی فیملیز کو آپ کے والدین کو میری طرف سے بہت بہت بلی مبارک باد ایلیٹ فوس زندہ باد پاکستان پائندہ باد شکریہ